آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے عزیز حتیوں ہم ٹیکنالوجی سے چلنے والے معاشرے میں رہ سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے اس دنیا پر راج کیا ہے لوگوں نے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیا ہے جو انہیں ایک ایسی دنیا سے جوڑتی ہیں جنہیں وہ کھونے سے ڈھرتے ہیں عزیز حتیوں آج کل اگر آپ کو کسی چیز کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یقینی طور پر صرف آن لائنگ چلانگ لگا سکتے ہیں اور اسے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جواب آپ کو ملتا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے عزیز حتیوں میری اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سچو دیجئے مجھے امید ہے یہ کیا ہوا فیصلہ آپ کا ضرور مصبت ثابت ہوگا عزیز حتیوں اور دوستو آج پوری دنیا کے آجائب گھروں کو دیکھنے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے جی ہاں آج کے دن 1977 میں بینرل قوامی میوزیم ڈے کا قیام کیا گیا تھا 1977 کے بعد ہر سال دنیا کے تمام آجائب گھروں کو اس دن میں شرکت کے لیے مدو کیا جاتا ہے تاکہ دنیا بر کے آجائب گھروں کے کردار کو فروغ دیا جائے بینرل قوامی میوزیم ڈے اپنی تخلیق کے بعد سے مسلسل مقبول ہوتا جا رہا ہے عزیز حتیوں 2012 میں 129 ممالک میں حصہ لینے والے آجائب گھروں کی تعداد 30 ہزار تک پہنچ گئے جیسے جیسے سال گزرتے گئے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جہاں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے ہم ٹیکنالوجی سے چلنے والے معاشرے میں رہ سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے اس دنیا پر راج کیا ہے لوگوں نے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیا ہے جو انہیں ایک ایسی دنیا سے جوڑتی ہیں جنہیں وہ کھونے سے ڈرتے ہیں عزیز حتیوں ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اب ہم سے بہت پیچھے ہیں